اسلام علیکم ناظرین اگر آپ کو گرمیوں میں بھی گھٹنوں جوڑوں اور گردن کے درد کا سامنا ہے درد کی شدہ سے گھٹنوں میں سوجن ہے اٹھتے بیٹھتے کام کرتے تکلیف ہوتی ہے تو گرمیوں میں یہ نسکہ آپ کے لیے بہت مفید ہے کیونکہ اس نسکے کی تاثیر بلکل بھی گرم نہیں جیسے کہ آپ کے جسم اور پیٹ میں گرمی بڑھنے کا اندیشہ ہو آپ بہت ہی آسانی سے اس سستی ہوم ریمڈی کو استعمال میں لا کر گھٹنوں اور جوڑوں کے درد سے چھٹکارہ پا سکتے ہیں اس کو بنانے میں نہ تو بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے اور نہ ہی کوئی مہنگی چیز کریدنے کی گھر میں موجود چیزوں سے ہی آپ یہ ریمڈی بنا سکتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ضرورت ہوگی ایک ڈلی پرانے گھڑ کی اس بات کا خیال رکھیں کہ گھڑ پرانا ہی ہو اگر پرانا نہیں تو آپ گھڑ کو ایک دن دوپ میں رکھ کر پرانے گھڑ کے فائد حاصل کر سکتے ہیں تو ایک ڈلی پرانے گھڑ کو کچھ اس طرح قدو کش کر لیں اب قدو کش ہوا گھڑ اگر چار چمچ ہے تو اس میں ایک چمچ بھر کر حلدی شامل کر لیں ناظرین گھڑ کی طرح حلدی بھی ہر کچن میں موجود ہوتی ہے جو جوڑوں اور نسوں کی کمزوری اور دارد ہڈیوں کی کمزوری اور دارد گھٹنوں کے مسلز کی اکڑن اور نسوں میں کھون کے بہاؤ کو تیز کرنے کے لیے بہت مفید ہے تیسری چیز جو آپ نے اس ریمڈی میں ضرور شامل کرنی ہے وہ ہے چونہ یہ وہ چونہ ہے جو پان کی شاب پر موجود ہوتا ہے آپ نے بھی یہی چونہ استعمال کرنا ہے کیونکہ یہ چونہ پیوریفائی کیا ہوتا ہے جو آپ کی سکن کو نقصان نہیں پنچاتا اس لیے آپ نے بھی یہی چونہ استعمال کرنا ہے اور یہ مہنگا بھی نہیں ہوتا تو حلدی کے برابر ایک چمچ چونہ بھی شامل کر لیں اب اس میں تھوڑی تھوڑی مقدار میں نارمل ٹمپریچر والا پانی ملا کر انگریڈینٹ کو مکس کر لیں پانی اتنا شامل کریں کہ مکسچر پتلا نہ ہو جب مکسچر کچھ اس طرح تھک فارم میں آ جائے تو آپ کا نسکہ تیار ہے آپ اس کو استعمال میں کیسے لانا ہے یہ بہت ہی خاص ہے ناظرین اگر تو درد نارمل نویت کا ہے تو اس پیسٹ کو دو سے تین منٹ تک ہلکے آتھوں سے متاثرہ جگہ پر لیپ کریں اور اگر درد شدید نویت کا ہے تو اس پیسٹ کو اپلائی کرنے سے پہلے متاثرہ جگہ پر سرسو کے تیل سے بساج کر لیں اور اس کے بعد اس پیسٹ کو اپلائی کریں اچھی طرح لیپ کرنے کے بعد اس کو بیس سے پچیس منٹ تک خوشک ہونے کے لیے چھوڑ دیں اس کے بعد چاہیں تو کپڑے سے ڈانپ لیں ساری رات لگا رہنے کے بعد صبح گرم پانی سے واش کریں یقین کریں پہلی اپلیکیشن سے ہی آپ کو ناقابل یقین فائدہ حاصل ہوگا ہچھے ریزالٹ کے لیے کم از کم ایک ہفتہ اس روٹین کو ضرور جاری رکھیں ایسا کرنے سے گینٹیا اور وائی بادی کے درد سے بھی نجات ملے گی تو ناظرین اگر آپ یا آپ کی فیملی میں کوئی بھی گھٹنوں یا جوڑوں کے درد بے مبتلا ہے تو اس ریمڈی کو بنا کر ضرور استعمال کریں ویڈیو پساندہ ہے تو لائک ضرور کریں مزید اچھی اور نئے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ